دیکھیں یہ جو کل جو حرکت ہوئی اس کی پوری ذمہ داری آسام بارڈر پولیس کے پر آتی ہے کیونکہ آسام بارڈر پولیس بہت ہی بائس اور رینڈم لی کسی کو بھی پک کر لے کے ان کو ڈیکلیئر کرتی کہ یہ فورنرز ہیں اور پھر فورنرز ٹائبونل میں کیس جاتا اور فورنرز ٹائبونل کا بھی جو طریقہ جو ہے وہ بڑا ایکسکلوشنری ہے آر بیٹری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ سیکشن نائن آف جو آف جو فورنرز کا آکٹ ہے اس میں برڈن آف پروف جن پہ آر بیٹریز پہ لگا جاتا کہ یہ بھارت کے ناغرک نہیں ان پہ آ جاتا ہے تو اسی لیے یہ جو پورا پروسس ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑے دن پہلے رحیم علی کا ایک کیس واتا سپریم کورٹ میں جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ یہ پورا پروسس گروس انجسٹس ہے اور اسی لیے یہ آسام کی بارڈر پولیس اور پھر وہاں کا جو فورنرز ٹائبونل ہے ان کا جو طریقہ ہے بڑا آر بیٹری ہے اور اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسام میں ایک فیملی میں اگر چھے لوگ ہے تو ایک آدمی کو بولتے یہ آہ آہ انڈین سٹیزن نہیں ہے کیسا ہو سکتا بولی فیملی میں اگر پورے ہونا ایک کو بولتے اور پھر ایک جگہ پر ان اٹھاویس لوگوں کو جمع کرنا وہاں پر اور جمع کر کے ایک ایک تماشا کرنا اور ان کی چیف بکار کی آوازیں جو سب کو فکر مند اور پریشان کر رہی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا میڈیا ریپورٹ سے مطابق سپٹمبر سے سنسس شروع کرے گا اور سنسس کے ساتھ نرندر موڈی ان پی آر این آر سی کریں گے جو سٹیٹس جیسا تلنگانہ ہیں یہاں پر تلنگانہ کے اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا اسمبلی میں نارمس کے سنسس ہوگا ہمارے ان پی آر این آر سی نہیں ہوگا مگر موڈی یہ چاہتے کہ سپٹمبر سنسس ہوگا تو ان پی آر این آر سی کے ساتھ کرائے جائے اب جب ان پی آر این آر سی ہوگا تو یہی نظارے پورے ملک میں نظر آئیں گے ہم خدا نا خواستہ نہیں وہ صحیح ہے آپ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ سیکشن نائن جو ہے وہ برڈن آف پروف کسی پہ بھی آپ الزام لگا دو کہ انہوں بھارت کے نہیں ہے ان کے پر آتا دوسرا ہے کہ آسام کی جو بارڈر پولیس ہے رینڈم لی کسی کو بھی اٹھا سکتے اور ان کو بولتے کہ انہوں سٹیزن نہیں ہے اور پھر ایک دوزار آہ سترہ میں یہی ٹریبینل کے ممبرز کو رینیو نہیں کرے گورنمنٹ وہ جواب داخل کری ہے بول کر کے وہ لوگ کام صحیح نہیں کر رہے کام صحیح نہیں کر رہے مطلب کیا ہے کہ زیادہ لوگوں کو آپ لوگ ڈکلیئر نہیں کر رہے کہ یہ انڈین سٹیزن نہیں ہے تو یہ پورا پروسس آر بیٹری ہے اور ریسنٹلی میں آپ کی اگزامپل دے اور رحیم علی کا کیس ہے سپریم کورٹ میں جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ گروس انجسٹس ہے پورا جو ان کا تریخکار ہے اور وہ بیچارہ مر گیا جب آہ ججمنٹ آیا تو یہ بڑا ہی اچھا ان کو آپ آپ لگ جا کے ڈیٹینشن میں رکھیں گے ڈیٹینشن میں جب رکھیں گے دو سال رکھیں گے ان کو وہاں پر آپ ڈیپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں نا بنگلہ دیش کو ان کو چلیے ڈیپورٹ کر کے دکھیں بنگلہ دیش کو اب ڈیٹینشن میں رہیں گے ڈیٹینشن میں ان کی بیل ہونا یا تو چھے مہینے میں ہوں گا یا پھر جو بھی کو ڈیسائٹ کرے گا ہمار دو سال وہاں ہی رہیں گے وہ لوگ اپنی فیملی سے یہ لوگ ان کے دوسرے فیملی ممبر جو اٹھاویس ہے ان کے دوسرے فیملی ممبر پورے انڈینز ہیں یہ کیسا ہے بتائیے آپ آپ یہ کیوں نہیں بول رہے کہ مارنے والے یہ بول رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے اپنے ایک برہمن سماج کے بچے گولی مار دی یہ آپ پورا بولو نہ کیوں آپ کو ڈر کیوں ہو رہا آپ کو یہ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا صحیح کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سب گھرزت میں یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ظالموں کو ایک ماسوم بچے کی جان لینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہم ایک برہمن گولی مار دی ہے ارے تم ایک انسان کو مار رہے بھائی انہیں برہمن ہو ہندو ہو مسلمان ہو انہیں انسان ہے یہ لوگوں کو یہ جو سو کال گائے رکشک ہیں یہ راکشس ہیں ان کو ہریانہ کی سرکار اوپن چھوٹ دے چکی ہے ان کو روکی نہیں لگا رہی ان کے پاس وہ بندوق کیسی آئی کس اگر آمپ لائسنس دیا تو کس نے دیا ان کا آمپ لائسنس ویپن کیسا ہے ان کے پاس یہ اور کیسا وہ کسی کسی کو بھی رانڈم لی کیسا روک رہے ہو لوگ روڈ پہ روک رہے ہو بچہ نے روکا نکل گیا گولی چلا دی اوپر اس کے اوپر ایک ماں اپنے ایک بھائی اپنے گھر میں ایک بچہ کی موت ہو گئی چاہے وہ کسی مذہب کا ہو تو یہ ہریانہ سرکار جو ہے اس طرح کے راکششتوں کو پرموٹ کر رہی ہے ان کو ویپنز دے رہی ہے اور ان کو روڈ پہ کھڑا کر رہی ہے کیا پولیس کیا اپنا اپنی ڈیوٹیز کیا پولیس ہریانہ ان کو دے چکی ہے کیا دو بچوں کا جو جندہ جلا دیا گیا تھا راجستان کے اس کے بہت بھی بوجود بھی ان تمام ویجیلانٹیز کو خانون اپنے ہاتھ میں لے دی اور جانے چلی آ رہیے لوگوں کی میں ڈی جی پی صاحب تیلنگانہ ڈی جی پی سے بات کیا ہوں اور کل جینور میں ایک لیڈی کے اوپر کچھ حملہ ہوا مولیسٹیشن ہوا یہ نیوز میرے پاس ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ بات نہیں معلوم ہوگا پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آٹو ڈریور کو ایریس بھی کرے جیل کو بھیجا دیے آج جو میرے پاس نیوز ہے کہ ایک مسجد کے اوپر وہاں پر کچھ کوشش کی گئی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اگر وہ سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم مگر ڈی جی پی نے مجھ سے اشور کیا ہے کہ وہ مانٹر کر رہے ہیں ایڈیشنل فورسز بھی جا رہے ہیں ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں ہم تیلنگانہ کی سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی خانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو بھی وائلنس میں انڈلج کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے دل میں آ جائے اور میں حرکت کر لوں میں کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سیکل کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں میں خانون کی سپریمیسیون ہے چاہیے رول آف لاک کی سپریمیسیون نہیں چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی موب آئے اور جو چاہے منمانی کر لیں تو مجھے امید ہے کیونکہ ڈی جی پی مجھے شور کیا ہے اور ہم ہم امید کرتے کہ وہاں کے اس پی جو عاصف آباد کے اس پی ہے وہ فوراں حالات کو نارملائز کریں گے اور جو کوئی بھی اس وائلنس میں انوالو ہے ان کو پوروں کو امیریٹلی عرص کر کے ان کو جیل کو بھیجائے جائے گا اور کوٹ سے ان کو سزا دلائی جائے گی